یہ بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے اللہ آپ کو سلامتی عطا کر رہے ہیں اللہ آپ کو عزت اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ ابھی کہہ رہے تھے تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اللہ آپ کی عمر لمبی کرے کسی کو یہ توفیق نہ ہو کہ آپ طرف وہ مہلی آنکھ سے دیکھے آپ ایک اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اختلافات آپ کی جگہ پہ ہیں وہ تو چلتے رہیں گے تو میری آج ایک ریکویسٹ ہے شاید یہ اچھی لگے تو ٹھیک ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنی منپسند کی جو چیز ہے کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہم اپنی کتابی کہتے ہیں یہ ہماری ٹھیک اور اگر کوئی بیچ میں میں کسی کو یہ نہیں کہتا وہ بڑے بڑے جید عالم ہے میری کسی ذات پہ کسی رائٹر پہ کوئی تنقید نہیں ہے اب میں اس چیز پہ تنقید کرنے لگا ہوں کہ اگر جس کو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے اگر وہ جھوٹا جو ہے اس جھوٹے کی بات کو آپ اپنے پلیٹ فارم پر جاگر کریں گے تو اس کا تو مقصد پورا ہو جائے گا اسی طرح میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو بھی حدیثیں ہیں پلیز وہ اپنے پلیٹ فارم پر اس کو ڈسکاس نہ کریں اگر کوئی آتا بھی ہے ڈسکاس کرنے کے لیے تو اس کو منع کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جیسے بھی تھے جو بھی تھے وہ ہمارے لیے قابل اترام ہے ہماری جان ہے ان کو آپ اس طرح کی ڈسکاس نہ کریں وہ سکتا ہے وہ رابی وہ رائٹر وہ جھوٹا ہوں کتاب میں لکھنے والے کون ہیں انسان ہیں پرشتے نہیں ہیں اور انسانوں کے لیے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین آرز یہی ہے آج نہیں آنی چاہیے آج نہیں آنی چاہیے آرز یہی ہے آرز یہی ہے کہ مسلمان دنیا میں کتنے ہیں دو سو کروڑ رہے ہیں نہیں دو سو کروڑ رہے ہیں مسلمان دو عرب دو عرب بولتے ہیں اردو میں دو عرب مسلمان ان میں سے نوے فیصد جو ہیں غیر شیئے ہیں وہ انہی جھوٹوں کے اتباع کر رہے ہیں یہی جھوٹے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں انہی کو اپنا امام مان رہے ہیں اپنا پیشواہ مان رہے ہیں انہی کو اپنا دین بنا رہے ہیں آرز یہی ہے آرز یہی ہے جو حسد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کہے جو بھی ہے ہمیں نہیں چاہیے وہ ہمیں وہ نہیں چاہیے ہاں بلکن جنہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں یہ بائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے حرمتی کیا وہ جھوٹے ہیں اور مسلمانوں کو ان کا پیچھا چھوڑنا چاہیے اس کا مطلب آپ مذہب چھوڑیں گے کیونکہ اگر ان کو آپ نے جھوٹے بارے ہیں میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر جھوٹے ہیں تو جھوٹے کے دباہ بھی چھوڑنا پڑے گا نہیں میری ریکویسٹ ہی تو بوجھ لینا کہ ایسے الفاظ آپ کے پلیٹ فارم پر دنیا جب سنتی ہے تو یہ نہیں جانے چاہیے دوسروں تک ایسے الفاظ اس بندے کو روک دیں آپ پلیز ڈسکاس نہ کریں بلکل یہ جو ہے نا یہ بہت یہ دیکھیں جب امت کے پچانوے فیصد یا نوے فیصد دو عرب مسلمان ہیں اس میں مثلا ایک اشارہ اٹھا آٹھ یا ایک اشارہ تین چھ مثلا سولہ ایک سو ساٹھ کروڑ لوگ ایک سو ستر کروڑ لوگ وہ جب ان کا عقیدہ ہی یہی ہے ان کا بات ہی یہی ہے ان کے علماء انہیز راستے پر چل رہے ہیں انہیں جھوٹوں کو پان رہے ہیں تو ان کو تو بیدار کرنا ضروری ہے کیسے بیدار کریں اللہ یاری صاحب میری ریپریسٹ بوجھ لینا میں چاہتا ہوں یہ باتیں دیکھیں ہمیں بیدار نہ کریں ہم اسی طرح سوئے تل خقائق یہ تل خقائقیں کڑوا ہے بہت یہ نہیں ہم نہیں بتایا آپ اپنے پلیٹ فارم پر یہ عدیس دسکس نہیں کریں گے میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں اور تھوڑی چیزیں دسکس کرنے کے لیے آپ چھوڑ دو ہم دسکس نہیں کریں گے اگر کوئی میں وہی کہہ رہا ہوں آپ لوگ چھوڑ دو آپ کی طرح آپ کی طرح آپ کے علماء دیکلئر کریں گے کہ ہم ان راویوں کو ان مشایخ حدیث کو ان کتب حدیث کو جھوٹے مان رہے ہیں آج سے ہم نے چھوڑ دی جس دن آپ بخاری مسلم چھوڑ ہو گئے ترمیزی چھوڑ ہو گئے ابو حنیفہ چھوڑ ہو گئے آپ کے پاس 99 فیصد مواد ہے باتیں کرنے کے لیے آپ زور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر ضرور بات کریں گے پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈسکس نہ کریں آپ نے پلیٹ پاروں پر اور چیزیں کر لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین کا اعترام ضروری ہے سر ہم تو اعترام کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے ہم تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے اوسیاء میں سے تھے ہم تو یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصب شریف ہے ان میں سب کے سب وہ مؤمن تھے ان کی ماں ہیں جتنی ان کا سلزل چلتا ہے جن ماںوں میں جن ارحام میں ان کی نصب جلی گئی ہے ان کا نصب چلا ہے وہ سب کے سب وہ عورتیں مؤمنات تھیں اور ان کے آبا یا انبیات تھے یا اوسیاء انبیات تھے یا اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے ان میں کوئی مشک نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تھے شرک کا بھی قریب ہی نہیں آیا شرک نجاست ہے وہ تاہر متہر پاک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام تاہرہ اور ارحام متہرہ سے منتقل کرتے ہوئے اس دنیا میں اللہ آیا ہے یہ تو ہمارا عقید ہے شیعوں کا فرض ہے شیعوں کا یہ فخر ہے اور شیعہ میں کوئی ایسا حدیث ضعیف بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق اور ہم جو ہیں نا قرآن کی آیت وَقَدْنَرَا تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اس آیت کے متعلق امی اتھار علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ تقلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں اوپر نیچے ہو رہے ہیں اس آیت کا کیا متعلق تقلُّب بولتا ہے نا اوپر نیچے ہونا تقلُّب ہونا اوپر نیچے ہو جانا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولٹ پلٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ان کے آبا اور اموحات کی طرف اشارہ ہے ان کے آبا سب کے سب اللہ کے ولیت ہیں اور ان کے جتنے اموحات ہیں جتنی ماں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب مؤمنات تھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ ہمارے نظر میں تھے کہ آپ ایک رحم سے دوسرے سلم میں متقل ہوتے تھے وہ ساجدین وہ سب اللہ کے عبادت کرنے والے اللہ کے سامنے سجدہ کر اس وقت جو دنیا میں ہر طرف کفر کا اور شرک کا ظلمت اور اندیرہ تھا یہ تو اہل ویت تحرین علیہ وسلم کا بہی ہے ہمارا عقیدہ ہے لیکن اگر مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے غلط بیانی سے اور ان کی اکثریت ہے اور وہ انہی جھوٹے لوگوں کے اتباع کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارا قصور تو نہیں ہے ان کا قصور ہے ان کو بیدار ہونا ہے جنہوں نے بات سنی یہ چھپانا یہ چھپانا یہ ہم رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے کہ انہیں سیکس شرک کا اور ان کے خاندان سے شرک کا رجز دور کرنے کے لیے ہم اس بات کو کہنا چاہتا ہے نا اس کو اگر ہم چھپائیں یہ دور تو نہیں ہوگا نہیں چھپ سکتی ہے میں ایک زارش کرتا ہوں میری پچپر سال عمر ہے میں رہے چھپیر کریں گے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے نہیں سنی تھی اسی پلیٹ فارم پر آ کر سنی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات دسکس نہ ہو ایک تھوڑی سی جیسے آپ کہتے ہیں کسی ڈی سی کے پاس جائیں نہیں ابھی آپ گرہ رہے ہیں جنہوں نے یہ روایت دیئے وہ جھوٹے ہیں آپ انہی جھوٹوں کے نقشہ قدم پہ چل رہے ہیں نا انہی جھوٹوں کے نماز کیسے پڑھیں روزہ کیسے رہے ہیں انہی جھوٹوں کی بات باتیں ملنے ہیں کون خلیفہ ہے کون افضل ہے انہی جھوٹوں کے آپ انہی کے مذہب پہ چل رہے ہیں یہ خطرناک ہے اگر ایک بات کوئی غلط راوی کسی نے لکھ دیا ہے تو اس کو دوسرا تا کیوں پچھائیں اگر غلط دیکھیں وہ غلط تو نہیں مانتے ہیں آپ کے محدثین جیسے بخاری مسلم یہ لوگتر میں سی یہ وہ سب کہتے ہیں حدیث سے یہ وہ سب ان کا عقیدہ یہی ہے اچھماع ہے اچھا ایک حضا یاری صاحب آپ مثال دیتے ہیں کہ ڈی سی کے پاس جائیں تو اعترام کریں اگر حضور پاک یا آپ چلیں آپ کے پاس مثلا آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ میں چھوٹی سمسال دیتا کوئی آدمی باہر سے آتا ہے تو آپ کے مہمان چاہے مسلمان ہے یا جو بھی ان کو اگر برا بلا کوئی آدمی کہے گا تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا لگے گا نا لگے گا انشاءاللہ آپ کہیں نا لگے گا جب آپ کے مہمانوں کی بیزتی ہوگی تو آپ کو لگے گا تو یہ کیسے بچ سکتا ہے جو آدمی آپ نے موسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی کوئی گستاخی کرے وہ بچ جائے گا قیامت والے دن نہیں بچے گا تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے علماء جنہوں نے گستاخی کیا ان کی بیزتی کرنا ان کے بے حرمتی کرنا ان کے عبروریزی کرنا واجب ہے ہم یہی کیا عرض کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کے لیے ان کی دامن کو پاک کرنے کے لیے یہ بچ ضروری ہے کہ مسلمان جان لے کہ ایسے جو جھوٹے لوگ تھے ان کی کتابوں کو کیوں آپ اعترام کرتے ہیں ان کی مذہب کو کیوں آپ اعتباہ کرتے ہیں اہل بیت تحرین علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی جو دشمن رسول ہیں اور جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اعتباہ کرنا ہم یہی عرض کر رہے ہیں اگر یہ عدیس کسی نے سنی ہوئی نہیں ہے تو ہمیں ان کو سنانے کی یا جو کافر لوگ ہیں ان وہ سنیں گے وہ کیا کہیں گے آپ کے علماء جو ہے نا آپ کے علماء آپ کے مذہب کو آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں آپ کے علماء آپ سے چھپا رہے ہیں کہ بخاری کونتا مسلم کونتا ابوبک عمر ان کے افعال کیا تھے یہ چھپا رہے ہیں نا آپ جہالت تاریخی میں رہنا چاہتے ہیں نہیں تو آپ جاگر کا رہے ہیں نا آپ جاگر کا رہے ہیں میری بھی تو سمجھے نا آپ جاگر کا رہے ہیں نا تو یہ جو کافر ہیں وہ سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے وہ اسلام کو چاہ کہیں گے پلیز یہ کافروں کو پہلے سا پتا ہے کافروں کو پہلے سا انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ان کے کتابیں کتابانے بری ہاں کافر اگر ہو سکے تو اس بات پر عمل کر لینا انشاءاللہ